بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب پولیس کے اندر تف ڈیوٹی آورز کنسسٹنٹ یا پرسسٹنٹ بیماریاں مینٹل ہیلتھ ایشوز پولیس کی اکاؤنٹیبیلٹی پولیس میں ڈسپلن ایک فیملی جس میں نوکری ختم ہو جائے اس کے پیارے پیارے بچوں کا کیا بنتا ہے ڈسپلنری میٹرکس دوائی سیکلوجیکل پروفائلنگ اور سب سے بڑھ کر فضول قسم کا کیمرہ لے کے کسی شخص کی ذاتی زندگی میں گھس جانا اور اس کو تنگ کرنا یہ تمام بڑے ویرنگ قسم کے ٹاپکس ہیں لیکن جب ایک شخص کو نام لنگا تو آپ کو یہ بات سمجھ آجائے گی کہ میں کیا بات کرنے لگا ہوں اس سارے باتیں دوبارہ ذہن میں لائیے اور ایک شخصیت کو ذہن میں لے کر آئیے شاہ جائٹ شاہ جائٹ پنجاب پولیس کا ایک کانسٹیپل اب آتے ہیں زیابیتس یعنی ڈائیوٹیز جس کو شگر بھی کہتے ہیں اور ہائی بلڈ پریشر کی طرح یہ کیا ممکن ہے کہ جو بندہ ڈائیوٹیز کے دوائی لیتا ہے وہ دوائی لینا بند کر دے نہیں ہوتا اسی طرح جو بندہ دوائی لے رہا ہوتا ہے کسی بھی منٹل چیلنج یا ڈیس آرڈر کی جب تک وہ دوائی لیتا رہے گا تو ڈائیوٹیز کے طرح وہ ٹھیک رہے گا اب جو کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ شخص کو آپ آرڈیو تک کریں گے یا اس کی چھوٹی سی غلطی کے اوپر اسے وہاں سے نوکری سے نکال دیں گے جس میں اس کا کوئی قصور نہیں یا کوئی بیماری والی جو چیز ہے مثال کے طور پر چھوٹی سی ایپسنس کے اوپر ایس پی صاحبان اور ڈی پیو صاحبان کانسٹیول صاحبان کو اور ساندار صاحبان کو ڈسمس کر دیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ وہ پندرہ بیس پچیس چیلیز دن ایپسنٹ کیوں رہا تھا اس کے گھر میں کیا پرابلم تھی تو ڈسٹیبلری میٹرکس بھی آ جائے گا ان تمام چیزوں کے سلسلے میں آپ سے میں دوبارہ بات کرنا چاہ رہا ہوں اور میں ساتھ ملے کے بیٹھا ہوں بہت ہی پیارے پیارے بچوں کو اور ہمارے ایک پولیس کے کانسٹیبل کو شاہی جائے شاہی جائے کیا حال چاہ رہا ہے شکر اللہ صاحب کیسی طب یہ جا رہی ہے شکر اللہ صاحب ٹھیک جا رہی ہے عرصی جا رہی ہے اب کتنا عرصہ ہو گیا تین چار مہینے ہو گیا ہمیں دوائی لیتے ہیں چار ماہ ہو گئے ہیں چار ماہ ہو گئے تو اب یہ جو لوگ پہلے کہتے تھے کہ شاہی جائٹ کو کوئی بیماری نہیں ہے آئی جی صاحب نے اور شاہی جائٹ نے مل کے کوئی یہ پلاننگ کی ہے نہیں سر پچھلے دو تین سال تھی یہ چل رہا تھا دوائی لینے چھوڑ دی تھی دوائی لینے چھوڑ دی دوائی لینے چھوڑ دی تھی کلاس میں پڑھتے ہو کلاس 5 میں پڑھتے ہو تو یہ بتاؤ کہ جب یہ غلط قسم کی ویڈیو ریلیز کر دی اور لوگ اس کا مزاق اڑاتے ہیں میرا بھی مزاک اڑاتے ہیں تو آپ کے فادر کی بھی تصویر میرے ساتھ لگاتے ہیں کبھی پاپڑ کے کبر پہیں کبھی کہیں آپ کو کیسا لگتا ہے تو پھر ان کو کیا پیغام دیں گے آپ ان لوگوں کو جو یہ کام کرتے ہیں پیچر نہ لگائیں کیا کریں ہماری جان چھوڑ دیں اچھا پڑائی کیسے جا رہی ہے بیٹھنے تشکیل رکھئے ہماری بیٹی کا شاہد کیا نام ہے آیت نور آؤ اسلام علیکم یہ میری پیاری سی بیٹی کونسی کلاس میں پڑھتی ہے کلاس 3 میں پڑھتی ہے تو آپ کو ای بی سی آتی ہے تو سنوائیے تو یہ بچی پڑھتی رہے گی انشاءاللہ اور پڑھ کے انشاءاللہ ہمارے ہمارے میک میں لے آئے گی اور آپ کے ہمارے میک میں لے آئے گی اور کام کریں گے سارے بچے بیٹا بیٹھئے شاہد یہ بتائیے کہ آپ ڈیوٹی کہاں کر رہے ہیں اسلام پورا میں اسلام پورا میں اب سائیکلوجیکل پروفائلنگ کیوں ضروری ہے ہمارے 50 پلس کانسٹیبلز ایسے ملکے جو سٹریس کی وجہ سے یہ بیباری سارے اٹھاتی ہے اور ہم ان کا علاج کر آ رہے ہیں اور ہم نے صرف 45% اپنی فورس کی سائیکلوجیکل پروفائلنگ کی ہے کیونکہ یہ لمبا پروسیس ہے تو اسلام پورا ہے گھر کا کتنا فاتح ہے دس کلومیٹر دس کلومیٹر اور بچوں کو ٹائم دے رہے ہیں دے رہا ہوں سر ٹائم کیوں جی بچوں کو ٹائم مل رہے ہیں پاپا دے رہے ہیں ٹائم اچھا تو یہ بتائیے ان کو کبھی لے فے بھی نکلتے ہیں ہاں کبھی کبھی نہیں ہفتے میں ایک بار آؤٹنگ کے لئے نکلتے ہیں آؤٹنگ کے لئے نکلتے ہیں یہ بتائیے کہ یہ جو لوگ پھر بھی آپ کے پاس انٹرویو کے لئے آنا شروع ہو جاتے ہوگے سر پیچھریں کھینچتے ہیں بار بار پیچھے بیچھے باگتے ہیں تصویریں سیلفی لے لو یہ کر لو تو سیلفی لینے دیتے میں تو کیا حاج نہیں ہے سیلفی لینے میں تو حاج نہیں انٹرویو کے لئے بار بار ساتھیں انٹرویو دے دو میں آپ کو پیسے دیتا ہوں ہاں نہیں یہ روزہ کر لو ایک فیملی ہے اور ہم آپ اس میں سے انٹرویو کے لئے لے کے آئے ہیں کہ جو سوال ہمارے ذہن میں پوچھ لیتے ہیں شاہد یہ جو ہمارے کانسٹیبلز ایپسنٹ ہو جاتے ہیں ان کی کیا وجوہات ہوتی ہیں کیونکہ ہم نے اس انٹرویو کی کوئی پلاننگ نہیں کیا آپ سے مجھے نہیں پتا آپ اس کا کیا جواب دیں گے یہ جو ہمارے کانسٹیبلز پندرہ بیس دن ایپسنٹ ہوتے ہیں تیس دن ایپسنٹ ہوتے ہیں زیادہ تر کیا وجہ ہوتی ہے آپ کے ساتھیوں کی سر وجہ یہی ہوتی یہ گھر میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے ماں بمارے والد بمارے یا بچے بمارے اسی وجہ سے بندرہ ایپسنٹ ہو جاتا ہے ان کی میڈیسن لینے کیلئے بچہ سے چھوٹی زیادہ کر لیتا ہے اچھا بیماری کے علاوہ بھی ہمارے پاس بعضوں کا چیلنجز آتے ہوں گے مثلا جو گھر ہے کسی کا دور ہے وہاں زمینوں کے مسئلے ہو گیا بھائی پر پرچا ہو گیا لڑائی جگڑا ہو گیا ایسے کئی مسائل آتے ہیں اچھا تو پھر جو ہے ان کے پاس یہ سزا آپ کے بیونڈ جا کے ڈسمس کر دیتے ہیں تو گھروں کا تو کام ہمارا خراب ہو جاتا ہوگا جی سر ایسے ہی ہوتا ہے پھر یہ بتائیے کہ اپیل کا جو سلسلہ ہرمز وغیرہ کے علاوہ پہلے تھا تو پہلے کلرکوں کو بھی پیسے دینے پڑھتے تھے پہلے دینے پڑھتے تھے اور آپ کو یہ جب سے ہم نے اپلیکیشن کا سلسلہ شروع کیا ہے آپ جلدی آپ ٹھیک ہے آپ نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ گھر میں اور پھر جب تنخواہ کٹ جاتی ہے یا ڈسمس ہوتا ہے تو کتنے عرصے کے بعد تنخواہ آپ کے ساتھ یوں کو دوبارہ ملتی ہے جب وہ بحال بھی ہو جائے سال بعد سال بعد تو سال میں بچوں کی ایڈیوکیشن کا کیا بنتا ہے ادھار لے کر سال ادھار لے کر چلتے ہیں تو یہ ہے ڈسپلنری میکٹرکس جو آپ سے بات کرنے لگے ہیں کہ اکاؤنٹی بیلٹی ضروری ہے کرپشن کے اوپر کوئی کامپروائز نہیں لیکن چھوٹے چھوٹے ایشیوز کے اوپر کانسٹیبلز کو ڈسمس تھانداروں کو ڈسمس کر دینا آپ کے روڈ میں اضافہ نہیں کرتا بلکہ یہ پرابل میں لے کے آتا ہے آپ کو یہ خراب کرتا ہے آپ کو اور آپ کی عزت نہیں رہتی ہاں جہاں پہ آپ کے کوئی ڈسپلن کو مینٹین کرنا ہے اکاؤنٹی بیلٹی کرنے آپ ضرور کیجئے شاہد یہ بتائیے کہ کانسٹیبلری کے مین مسائل کیا ہیں مطلب بچے ہیں ان کی تو وہی ریکوائرمنٹ ہوگی اچھے کپڑے پہننا گھومنا پھرنا جی سر وہی وہی ریکوائرمنٹ یہ ان بچوں کو کیسے ٹائم دیتے ہیں ہمارے کانسٹیبل صاحبات یہ نہیں آپ کی وجہ سے لوگوں کانسٹیبل میں انٹرس پیدا ہوا آپ لوگ کیسے وقت نکالتے ہیں ڈیوٹی کتنے گھنٹے کی ہوتی ہے ڈیوٹی بارہ گھنٹے کی سر بارہ گھنٹے اور آنا جانا اس کے علاوہ آنا جانا ایک گھنٹہ جانے ایک گھنٹہ آنے میں چودہ گھنٹے ہو گیا کتنے گھنٹے سو لیا چھے آٹھ گھنٹے چھے گھنٹے تو فیملی کے لیے تین چار گھنٹے لگا نہیں چار گھنٹے نکالتے ہیں سر تو اس میں پھر گھر میں لڑا ہی رہتی ہے کی نہیں نہیں سر نہیں رہتی جگڑا خوشگوہ رہتے ہیں خوشگوہ رہتے ہیں بچوں کو ٹائم کانسٹیبل ہمارے دے سکتے ہیں جی سر اچھا جو کانسٹیبل آت آف سٹیشن ہوتے ہیں ان کو چھوٹی آسانی سے مل جاتی ہے نہیں سر نہیں ملتی اور ان کی فیملی اور ماں وغیرہ وہ وہاں پہ انتظار ہی کرتے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ چھوٹی ملیں اچھا کیا ہونا چاہیے کانسٹیبل کے لیے ان کی ہیلتھ سکریننگ اور میڈیکل کے لیے آپ ہمیں مشکل دیجئے ڈیوٹی سر آٹھ گھنٹے ہونی چاہیے ڈیوٹی آٹھ گھنٹے ہونی چاہیے جس کام سے اور بارہ گھنٹے بھی شاہد یار کہاں رہتی ہے بارہ گھنٹے سے ڈیسٹریب ہوتے ہیں انٹرویو لیتے ہیں وہ ڈیسٹریب ہوتے غلط سوالات کرتے ہیں ہاں لیکن اب آپ کو سمجھ پوری آگئی ہے سمجھ تو پوری آگئی غلط سوالات کرتے ہیں غلط سوالات کرتے ہیں تو ہم میں آپ کو سمام ٹاپکس کو اکٹھا کر کے بتایا ہیلٹھ سکریننگ کے ساتھ یہ اور اس طرح کی تمام منٹل چیلنجز قابل علاج ہیں بلکل جساں ڈائیبیٹیز ہے میری آپ سے بہت ہی ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے انسانوں کے زندہ رہنے دیجئے ان کی مجبوریاں ہیں ان کے چیلنجز ہیں اور پولیس والے بہت بڑھ کر آپ کے ڈیوٹی کرتے ہیں کیونکہ آپ میں سے ہیں ہمارا مزاق نہ اڑائیے ہم انسان ہیں اور آپ کی خدمت کرتے رہیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہے شاید آپ کا بہت شکریہ ٹھیک ہے